C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر 142 سبق 19 استاد بسم اللہ خان سریلی آواز ہمارے کانوں کو بھلی لگتی ہے سریلی آواز گانے سے بھی پیدا ہوتی ہے اور کسی ساز کو بجانے سے بھی پیدا ہو سکتی ہے جن آلوں سے طرح طرح کی موسقی پیدا کی جاتی ہے انہیں ساز کہتے ہیں ایسے بہت سے ساز آپ دیکھ چکے ہوں گے مثلاً بانسری، ڈھول، ستار، تبلہ، سارنگی، ہارمونیم اور موت آرگن وغیرہ ان کے علاوہ بھی بہت سے ساز ہوتے ہیں کچھ ساز ایسے ہوتے ہیں جو خاص موقعوں پر بجائے جاتے ہیں جیسے نقارہ یعنی بہت بڑا ڈھول نقارہ کسی خطرے سے خوشیار کرنے کے لیے بجائے جاتا ہے شہنائی شادی کی محفلوں میں یا عام طور پر خوشی کی تقریب میں بجائی جاتی ہے ہندوستان میں موسقی کے ساز بجانے والے کئی ماہرین پوری دنیا میں مشہور ہیں ستار کے ماہر کو ستار نواز سارنگی کے ماہر کو سارنگی نواز اور شہنائی کے ماہر کو شہنائی نواز کہا جاتا ہے بسم اللہ خان سب سے بڑے شہنائی نواز تھے وہ انیس سو سولہ میں بیہار کے ایک قصبے ڈمراؤں میں پیدا ہوئے شروع میں انہوں نے اپنے چچا علی بخش ولایتو سے موسقی سیکھی علی بخش بنارس کے وشونات مندر میں شہنائی بجایا کرتے تھے بسم اللہ خان نے ان سے اہم راگ اور دھنے سیکھی بسم اللہ خان نے پہلی بار آٹھ سال کی عمر میں کولکاتا میں موسقی کی ایک بڑی محفل میں چچا کے ساتھ اپنے فن کا کمال دکھایا تھا بائیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ شہنائی نوازی کے میدان میں اپنا مقام بنا چکے تھے انہوں نے ملک میں اور ملک سے باہر موسقی کی کئی محفلوں اور مقابلوں میں شرکت کی انہوں نے شہنائی کے ساتھ دوسرے سازوں کا جوڑ ملانے کے بھی بہت سے تجربے کیے استاد بسم اللہ خان اپنے اخلاق اور رکھ رکھاؤں کے لحاظ سے ہندوستان کی ملی جلی تہذیب کے سچے ترجمان تھے ملی جلی تہذیب میں دوسروں کی عزت اور احترام کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ان کے خیال میں موسقی انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ تھی استاد بسم اللہ خان بے شمار انعماس سے نوازے گئے ان میں حکومت ہند کے یہ چار احزاز قابل ذکر ہیں صفحہ نمبر 144 ہندوستان کے صرف وہی فنکار ایسے ہیں جنہیں یہ چاروں احزاز ملے ہیں ایک استاد بسم اللہ خان اور دوسرے ستی جیترے بے پناہ عزت اور مقبولیت کے باوجود استاد بسم اللہ خان کبھی دنیاوی آرام و آسائش کے پیچھے نہیں بھاگے بنارس ان کا تھا اور وہ بنارس کے تھے بنارس چھوڑ کر کہیں اور رہنا پسند نہیں کیا انہیں سمندر پار کے ملکوں سے بھی بڑی بڑی پیشکش آئیں لیکن مال و دولت کی خاطر انہوں نے اپنی وضع کبھی نہیں بتلی انہوں نے پوری زندگی سادگی کے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح گزاری بنارس کے اپنے پرانے گھر میں وہ بہت سادہ زندگی گزاردے میں بڑے خوش اور مگن تھے ان کے کاندھوں پر اپنے ساتھ پینسٹھ عزیزوں اور رشتداروں کی پرورش کا بوش تھا اس کے علاوہ وہ اپنے سنگیت کاروں اور ان کے بچوں کی ضروریات کا بھی پورا خیال لگتے تھے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو جب دیش آزاد ہوا تو آزاد ہندوستان کی پالیامنٹ میں سب سے پہلے استاد بسم اللہ خان کی شہنائی کے سر ہی گونجے تھے وہ اس بات کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے تھے کاشی وشونات مندر پر جو شہنائی انہوں نے بجائی تھی اسے بھی وہ اکثر یاد کرتے تھے استاد بسم اللہ خان کا انتقال اکیس اگست دو ہزار چھے کو بنا رسمے ہوا ان کی موت کی خبر سے ایسا لگا جیسے ہندوستانی سنگیت کی دنیا سونی ہو گئی استاد بسم اللہ خان جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوتے سفہ نمبر ایک سو پیتالیس مشق لفظ اور مانی سریلی آواز گانے کے لیے موزوں آواز ساز باجہ موسقی سنگیت تقریب محفل موقع موسقار ساز بجانے والا فن ہنر مقام جگہ بھارت رتن حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا شہری اعزاز وضا طور طریقے غور کیجئے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے یہ چار بڑے شہری اعزاز صرف استاد بسم اللہ خان اور ست جیت رے کو دیئے گئے استاد بسم اللہ خان کو فن شہنائی اور ست جیت رے کو ان کی فلموں کے لیے فنکار ہمارے سماج کا اہم حصہ ہیں انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے صفحہ نمبر ایک سو چھالیس سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک موسقی کے پانچ سازوں کے نام لکھئے دو استاد بسم اللہ خان کس ساز کے ماہر تھے تین استاد بسم اللہ خان کن موقعوں کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے چار استاد بسم اللہ خان کا انتقال کب اور کہاں ہوا پانچ استاد بسم اللہ خان کو کن کن اعزازہ سے نوازا گیا دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پور کیجئے بنارس تقریب ساز موسقی وضع اکیس اگست دوہزار چھے ایک جن آلوں سے ترہ ترہ کی موسقی پیدا کی جاتی ہے انہیں خالی جگہ کہتے ہیں دو شہنائی آم طور پر خوشی کی خالی جگہ میں بجائے جاتی ہے تین استاد بسم اللہ خان خالی جگہ کو انسانوں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ سمجھتے تھے چار بنارس ان کا تھا اور وہ خالی جگہ کے تھے پانچ استاد بسم اللہ خان نے مال و دولت کی خاطر اپنی خالی جگہ کبھی نہیں بدلی چھے استاد بسم اللہ خان کا انتقال خالی جگہ کو بنارس میں ہوا دیئے گئے لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھئے سریلی شادی محفل مقابلہ اخلاق صفحہ نمبر ایک سو سنتالیس پڑھئے سمجھئے اور لکھئے ایک نازیہ صبح مدرسہ جائے گی دو ماجد شہنائی بجائے گا تین کلاس میں سب سے زیادہ نمبر پانے والے کو انا ملے گا ان جملوں میں جائے گی بجائے گا ملے گا فیل ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا ایسے فیل کو فیل مستقبل کہتے ہیں وہ کام جو آنے والے زمانے میں کیا جائے اسے فیل مستقبل کہتے ہیں زمانے کے لحاظ سے فیل کی تین قسمیں ماضی حال اور مستقبل ہیں دیئے ہوئے جملوں میں فیل مستقبل کی نشاندہی کیجئے ایک سریلی آواز گانے سے پیدا ہوتی ہے دو استاد بسم اللہ خان سب سے بڑے شہنائی نواز تھے تین استاد بسم اللہ خان کے بعد شہنائی نواز کون ہوگا چار استاد بسم اللہ خان ملی جلی تہزیب کے سچے ترجمان تھے پانچ شہنائی کے ماہر کو شہنائی نواز کہا جاتا ہے چھے استاد بسم اللہ خان جیسے فنکار روز روز پیدا نہیں ہوں گے صفحہ نمبر ایک سو ارتالیس یہاں استاد بسم اللہ خان کے متعلق کچھ سوال دیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ہی تین جواب دیے گئے ہیں ان میں سے چن کر بتائیے کہ کون سا صحیح ہے ایک استاد بسم اللہ خان کے خیال سے کون سی چیز لوگوں کو آپس میں ملاتی ہے دو شہنائی بجانے کے ماہر کو کیا سمجھتے ہیں ستار نواز سارنگی نواز شہنائی نواز تین استاد بسم اللہ خان بحار کے کس قضبے میں پیدا ہوئے زیرہ دی دمراو دس نا چار استاد بسم اللہ خان کو کون سا اعزاز ملا بھارت رتن اشوک چکر پرمویر چکر صفحہ نمبر 149 یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں ایک خانہ واحد لفظ کے لیے ہے اور دوسرا خانہ جمع کے لیے دیئے ہوئے لفظوں کو واحد سے جمع اور جمع سے واحد لکھئے خطرہ قزبہ کمال تجربہ مواقع تقریبات منادر مقامات ممالک یہاں بانسوری سارنگی تبلہ اور ہارمونیم کی تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں پر دو دو جملے لکھئے صفحہ نمبر 150 یہاں دو خانے دیئے گئے ہیں ایک خانہ مزکر الفاظ کے لیے ہے اور دوسرا خانہ مونس الفاظ کے لیے آپ کو دیئے گئے لفظوں میں سے مزکر اور مونس چن کر انہیں صحیح جگہ پر رکھنا ہے نقارہ مقام فنکار شہرت مندر شرکت آواز بانسوری شہنائی ساز موسقی سارنگی عزت ماہر ستار بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایت کار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی ایڈیٹ نیدلی بھارت